سبزیہ کاغذ نون اپنے کے لئے کاغذ نون اپنے کے لئے اچھلی پو رہے ہیں سبزیہ 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 اب ہے بنیادی تقریف ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں اس سے پہلے اس سے تیاری بہت بھی چیز ہے مزل دکھا ہے کہ آلو پانچ سو گھڑا اب یہ پہلے نے لکھا کے آلو چھیلنے میں بات سمجھیں پانچ سو گرام کرے لے پانچ سو گرام اس کو ایک ہی دفعہ بتا دیا جاتا ہے وہ لکھا گا ہوگا کہ آلو کو چھیلنا ہے آلو اس کے اجاز ہوگی کہ اُبالنے بھی ہیں یہ چھیل کے کٹنے ہیں کٹنگ کیا تو آئے گا ایک کیوب کٹنے ہیں جائز کٹنے ہیں سلائز کٹنے ہیں ورکیاں ایک لب سے ورکیاں آج بتا دوں آپ کو کٹنیاں ایک لب سے اور یہ پکتی ہیں آلو کٹنیاں آلو کی ورکیاں پکتی ہیں وہ لکھا وہ آئے گا کٹنگ میں آئے گا کٹنگ کونسی کرنی ہے کیونکہ ہم پریکٹیکل میں آئیں گے تو سب سے پہلے دور ہم آپ کو بتائیں گے چھوڑی کیسے پکڑی جاتی ہے چھوڑی کو پکڑنے کے طریقے مشتمل جو ہے طریقہ چھوڑیوں کو وہ بھی میری کتاب ہے پاکستان علی جی میں نے برش دنیا میں جو چھوڑیاں کچن میں استعمال ہوتی ہیں کہ کونسی چھوڑیاں ہیں کس کام کے لیے کونسی چھوڑی استعمال ہوتی ہے یہ پھر مذہبی بنیاد پر چھوڑی کیا ہے یہاں یہ واضح کرتی ہے کہ شکہ ہی طور پر بھی چھوڑی کہیں کہ استعمال لے جا جا کیے گا ٹھیک اب کیونکہ پورے دنیا میں فکہ ہی یہ بات آتی ہے کہ پانچ فکہ ہیں فکہ کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے فکہ ہنپیہ فکہ جاپیہ فکہ مارکیہ فکہ ہنپیہ فکہ ہنپیہ بات سمجھ گئے نا وہاں بھی پانچ فکہ ہے بات بہت پانچ ہی آ رہی ہے سورے پانچ فکہ ہے سوچ جائے ہاں خملی ہو مالکی ہو شافی ہو انفی ہو یہاں چھوڑی کے روپر تین نشان ہیں دستی کی چھوڑی کی روپ تین نشان ہیں موٹ ہے نا جسے گرفت کرتے ہیں دستی پتین کیلوں کے نشان ہیں اگر نہ ہوئے پتین نشان کو ایسے بھی اگر دا دی جاتے ہیں قرآنے جو قسائد سے قرآنے جو دباہ کرنے والے تھے اگر چھوڑے ہی چاپڑوں دباہ کرتے تھے تو اس میں بھی تین چھے گھتے تھے ٹھیک ہے یہ ہے اب یہ کیوں ہے تمام فکہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں فکہ جواب یہ دے رہے بار بس یہ ہے کہ یہ اسوائے ہونا ہے کیا اسوائے ہونا ہے کہ یہ تلقید ہوتی ہے اس تلقید اس پہ آ رہی ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت بسم عزبی اللہ کو گواہ کیا تلقید ہوتی گفت کند آسمان سے آ گئی اس کی جگہ جنبا بکرا جو ہوتا ہے آ گیا تو باقیت ان کے بعد یہ چھوڑی تھی اس میں تین نشان تھے بات سمجھ گئے نا جو دستی ٹھوکی ہوئی تھی بات سمجھ گئے آپ یہ چھوڑی ہے لونے کی بنائی گئی ہے اب جوہرے بھی اتنی پتلی ہے اس کو موٹا کرنے کے لئے دستی لگائی گئی یہاں پر دستی لگائی گئی اس میں تین شید کر گئے کیلے ٹھوکے اس کو جوڑ لیا گیا دست مخت بن لیا گیا تو وہ آ رہا ہے اسوائے ہونا ہے آگے حلال اور حرام کا بھی اسی میں ذکر ہے وہ میں بتاؤں گا بہت دیگا کہ مختلف مضاہم میں کیا ہے اور ہمارے محلوب میں کیا ہے ہم جاہر کسی طرح بقا سے ہوں زباہ کا طریقہ یہ کیا ہے یہ آگے نہیں گا اسی طرح جتنی سبزیاں ہیں ان کو استعمال کرنے کا کاٹنے کا طریقہ تو ہے ہر دست بھی ملے گا پرانی کتاب میں نے لکھی اس میں باقیادہ رکھیا تھا پھر دھو کر شیل لیں اب وہ نہیں لکھتا کیونکہ مستمل ہو گیا طریقہ کہ سبزی کو دھونا ہے پھر شیلنا ہے اس کے بعد کٹنا ہے اس طرح جب ہم بنیال ترکیب میں آتے ہیں تو جو بھی چیز بنانی ہے اب وہ ساووت نہیں بکا لیں گے اس کی بوڈیاں کس کٹنگ میں کرنی ہے وہ آئے گا کہ آپ نے جو کٹنگ کرنی ہے وہاں فنام آ جائے گا کہ کیوب میں کٹ لیں جو کٹنگ میں کٹ لیں جو کٹنگ میں کٹ لیں مجھو تو کٹنگ میں کٹ لیں یا موٹا موٹا کیمے سے بڑے سرائز کر لیں وہ آ جائے گی اسی طرح جب ہم عذرک اور لسن کی بات کرتے ہیں بریائیسر کی میاں آ رہی ہے تو لسن اور عذرک اپیاز یہ بنیالی جوز میں شامل ہوتے ہیں کھانے کے کھانے کے بنیالی جوز میں اب یہاں پر کچھ سبزیاں ایسی ہیں جس میں لسن نہیں پڑتا کچھ سبزیاں ایسی ہیں جس میں لسن نہیں پڑتا کچھ سبزیاں ایسی ہیں جس میں عذرک نہیں پڑتا سب میں نہیں کہ عزرک لسن سب میں جانسل نہیں کیونکہ تاثیر بدلی ہو جاتی ہے تقدیر ہو جاتی ہے بجائے فائدے کے انہوں نے اپسان پہنچاتی ہے ٹھیک ہے عزرک کی پوری اس میں آگئی اب عزرک کی ہسٹری آگئی آئی گا کہ عزرک کیا ہے اور انسانی سے پر پر کیا آثارات ہوتے ہیں ہم جب پیس کلب کسی بھی رسپی میں آئے گا عزرک پیس ایک جائے کچھ یا پانچ گرام اس کا ملکہ پیسٹ بنا کے آپ نے پہلے رکھا ہوا ہے ایک پاہ عزرک لے لیں دو سو پچاس گرام اس کو پانی میں بڑھو لیں اس لیے کہ جو چھلکا ہے عزرک کا بعض شیف جو نئے سیکھئے ہیں وہ عزرک کو چھیلتے نہیں عزرک ایسے رکھے کانٹا اب جب ایک سیڑ سے چھلکا ہے عزرک میں کانٹے ہیں جو سائنے والی عزرک مچی ہے نا وہ کہہ کرتے ہیں اس کو مشین سے نکال دیتے ہیں اس کے پر چھلکا رکھتا ہے اب جو بیچ کا مودہ انہوں نے کھاٹ دیا کھرین بنالی بڑھو کی شکل میں اس کو دیوری نکال دی جائے گارلی شکل دیتے ہیں وہ تو سجاوش آگئی اوپر اب جو آپ کی استعمال کرنا ہے اس میں چھلکا ہے چھلکے میں دو خامنے ہیں ایک کو یہ بوشت کو کالا کرتا ہے چھلکا کسی بھی میٹ کو کالا کرتا ہے دوسرا اس میں کرواس بہت ہے کرواس بہت ہے اس کی وجہ اپنا ذائقہ ہے وہ دم جاتا ہے اس کا ذائقہ اوپر آ جاتا ہے جب بھی اس کو بنائیں اس کو چھیلے پانی بھولے پہلے اس لیے کہ کہاں سے آیا کیسے آیا منڈی میں بھی اتنا ارتا رہا آپ کو بس کیسے پہنچا کن ہاتھوں سے گزرا بات سمجھنے اس کو دولہ بھولی ہے پانی بھولے اس کے بعد ملکے کو جو اسے سابو بکا کے نہ کٹھنی کریں سر بلکہ ہم تو بھولتے ہیں وہ منڈی والے اور بیچ میں وہ کیمکل سیمز کرنے کے لیے وہ ساف کرنے کے لیے یہ فتہ ہے مگر آپ نے پھر بھی دھونا ہے کیونکہ کیمکل لگے ہوئے اس کو ٹھیک ہے اس کو پانی بھولیں بلکہ اس کو دھولیں پھر اس کا چھلتہ اتارے کہ جو کچھ اوپر ہے وہ نکل جائے اب اس کو آپ چھیل لیں پانی بھولے کے بعد اس وقت تک پیسے جب تک پیس نہ بھل جائیں اب یہاں دو چیزیں ہمارے ہاں ہو گئی ہیں مردن کمانا ہو گیا ہم گرینڈروں ڈازہ گرینڈ کر دیا یہاں دو باتیں بتا دیں شیف یہ بات کو بتا نہیں پائیں گے موٹر کے چکر ہوتے ہیں کہ کتنے چکر پہ دو سو چکر ہے تین سو چکر ہے پانی سو چکر ہے آزار چکر ہے تیزی سے گھومنا جتنی تیزی سے حکومیں گی جس چیز کو بھی گرینڈ یا برینڈ کرنے کے لیے اس کی حفاظ گیت اتنی تیزی سے ختم ہوتی تھی لیے آئے بات ہمیں